موسیقی ہم نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ڈیفرنٹ سٹیز میں بتایا تھا کہ کیسے کوویٹ کیسیز آر ڈبلنگ اپ تو اس کے بعد سے نیکسٹے پھر ہم نے دیکھا بڑا نیکٹیف سینٹیمنٹ تھا انڈیکس نے کافی پوائنٹس لوز کیے اور جو گورنمنٹ نے یہ بھی پھر بتایا کہ we are considering some measurements and some moves to contain the وائرس spread اور اس میں لاکڈاؤنز کی کچھ ریومرز آئیں کچھ اس طرح کی تو اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کے resumption کی news تھی اس میں پھر یہ ہی بتایا گیا کہ آئی ایم ایف is hinting at government's need to unpopular decisions جس میں دو بڑے تھے کہ ان فیزز electricity اور gas کی prices کو کافی زیادہ اوپر لے جائے جائے گا مزید اوپر اور کافی زیادہ اوپر لے جائے جائے گا تو ان کی وجہ سے نیکٹیف سینٹیمنٹ ذرا آئیں اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے پروگرام resume کرنا ہے higher text target set کرنے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی پھر negativity آئی جو تھوڑی سی positive چیز یہ تھی بہت سے لوگوں کے لیے کیونکہ ایک یومر یہ بھی چل رہی تھی کہ میں بھی government interest rate کو اپ لے جائے کیونکہ inflation numbers کابو میں نہیں آ رہے تو لیکن خیر interest rate کو سین پرسنٹ پر maintain رکھا گیا تو اس کی وجہ سے exuberance ایک آگئی investors میں confidence اور ایک خوشی آگئی اور جو crude prices تھی یہ سب سے بہترین اور اچھی نیوز تھی which helped index move up اس میں crude prices اوپر گنگ کافی اور availability of vaccine کی نیوز تھی تو اور سے زیادہ crude کے آنے سٹارٹ ہوئے ایک clarity بننی سٹارٹ ہوئی کہ میں بھی یہ جو covid کی situation wouldn't hurt that much as it did in march اور اپریل تو جب first wave تھی تو اس کے بعد پھر index میں جو heavy weight سے وہ واپس E&P sector میں invest کرنے لگ گیا اور پوری دنیا میں markets اوپر جانے سٹارٹ ہوئی ہیں لیکن last جو trading session تھا اس میں profit taking کی ویلے سے کچھ gains pair ہو گئے کچھ کم ہو گئے gains پہلے سے اور index بلا کے چالیس زارٹ سو سات پہ بند ہوا جو کہ still it is good اور یہ week on week ویس پہ 1.54% اپ بنا اور جو every daily turn out یا turnover کہہ لیں وہ تھے اس میں یہ positive news ہے بہت volumes کیونکہ جب اوپر جائیں تو investors کا confidence آ جاتا ہے تو volumes جو ہیں 63.4% week on week بیس پہ اوپے گئے کیونکہ اس سے پچھلے ویگ میں ہم نے ایک لوگ قوام قسم کا دیکھا تھا کوئی خاص response نہیں تھا یہ volume سے ہی اس بات کا پتہ جلتا ہے تو اس week میں خیر یہ اچھا ہوا کہ volumes اوپر ہو گئے اور کافی اوپر ہو گئے 63% is very huge اور ان کی average اگر دیکھیں numbers میں تو یہ 279.8 million shares on average بنیں اور اس کے علاوہ جو important news تھی ہم نے already discuss کی تھی اس کے علاوہ کچھ اور یہ تھی کہ پاکستان کو 800 million ڈالرز کا جو debt relief تھا covid package کے انڈر وہ g20 countries سے ملا لیکن اس میں سے جو g20 جیسے کے نام سے آپ کو لگ رہا ہے 20 ہیں اس میں سے 14 نے already ratified اور 6 جو remaining ہیں ان سے ratification ہونی ہے اگر ہو گئی تو پھر یہ کافی اچھا debt relief package بن جائے پاکستان رہی ہیں ابھی کوئی clarity آئے گی تو پتا چلے گا اور آئیم ایف کی demand کے بعد government کے spokes person نے بھی بلاکر gas electricity terrace اس میں hike کی ایک بات سنا دی ہے کہ اس میں hike ہونے جا رہا ہے یہ بڑھائیں گے prices کو اور اس کے علاوہ ایک last good news یہ تھی کہ state bank of پاکستان کے results they cross 13 billion dollars وی کے جو performers ہیں ان کی اگر بات گریں تو ٹی آر جی سکسٹین پر گیا سسٹمز 11% پاکستان آئل فیڈ 9% اپر گیا آف کورس کروڈ جب نیچے آیا تھا تو پاکستان آئل فیڈ نیچے آیا تھا تو پاکستان آئل پر پر چلا گیا پر گیا لوٹے کیمکلز کا 7.7% اپر گیا اس ویگر تھے اس میں fc پی پر 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 ایک فیئر ہے اور یہ فیئر یہ ہے کہ یہ منلی ایکسپورٹ میں ڈیل کرتے ہیں جو بڑے ہیں نشات میل ہو گیا گل احمد ہو گیا اور اس طرح کی کئی کمپنیز ہیں تو یورپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور ماں کوویڈ کی لاغ ڈرون کے خطرات ہیں اس وجہ سے ان میں جو ریلی آئی تھی وہ پھر پی رونی سٹارٹ ہو گئی تو اس کے علاوہ فائنلی اپنے اگرہ کیشو کی وجہ سے سیون پرسینٹ اس ویک میں وہ بھی ڈاؤن ہو گیا